اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امیدہ کے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے تندوری نان خطائی آپ انہیں تندوری بسکٹس بھی کہہ سکتے ہیں بغیر کسی تندور اور اون کے کڑاہی میں بہت ہی خستہ اور بہترین بسکٹس بنا کر تیار کریں گے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پر میں نے لے لیا ہے گھی یہ ایک کپ میں سے ٹو ٹیبل سپونز کم ہے لیکن اب ہم اسے 30 سیکنڈ کے لئے مائکرو ویف کریں گے اور اسے میلٹ کر لیں گے گھی کو آپ نے گرم نہیں کرنا صرف اونلی میلٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میلٹ ہوتے ہی گھی جو ہے وہ پورا ایک کپ بن چکا ہے اس لئے میئر میٹس کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اب اسے ایک سائٹ پر رکھیں گے اب ایک باول لے لیں گے اور اس میں شامل کریں گے بیسن ایک کپ میدہ شامل کریں گے تھری فورت کپ پاودر شوگر ایڈ کریں گے تھری فورت کپ اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہوں تو آپ ایک کپ بھی لے سکتے ہیں پاودر ملک ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپونز یہ آپشنل ہے ٹائچی پاودر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاودر اس میں شامل کریں گے وان ٹی سپون بیکنگ سوڈا شامل کریں گے چٹکی بھر اور اس کے علاوہ نمک بھی ہم اس میں ایک چٹکی کے برابر شامل کریں گے روستڈ آلمنٹس اس میں ایڈ کریں گے دس سے پندرہ عدد میں نے وان ٹی سپون دیسی گھی میں ان باداموں کو اچھے سے روست کر لیا تھا اور بادام کو میں نے دو پیسز میں ڈیوائٹ بھی کیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے گھی ایک ساتھ آپ نے ایک کپ گھی شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا سا ہم شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ اسے مکس کرتے جائیں گے جتنا یوز ہوگا اتنا ہی ہم یوز کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے گھی کو ساتھ ساتھ مکس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے گھی شامل کر کے ہم اسے ہاتھوں سے ساتھ ساتھ گونتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نان خطائی کا مکسچر نہ تو ہاتھوں کے ساتھ چپک رہا ہے اور نہ ہی باول کے ساتھ بہت ہی سوفٹ اور سموتھ ہے یہ ایک دم پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس 2 ٹیبل سپونز کھی بچ بھی گیا ہے اس لئے آپ نے ہاتھ روک کر گھی کو شامل کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ اس میں گھی شامل کر دیں گے تو پھر آپ کی نان خطائی ٹوٹ بھی سکتی ہے اب ہم یہ مزیدار سے تندوری بسکٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے 1 ٹیبل سپون مکسچر لے کر ہم ہتھیلی کی مدد سے اس کو شیپ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریکلس ہمارا بسکٹ کا شیپ بنا ہے اس میں کوئی بھی کریکس نہیں ہے اگر آپ کے مکسچر میں کریکس آئیں تو آپ اس میں مزید 1 ٹی سپون گھی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ بسکٹ اس طرح سے ہی کریکلس ہونے چاہیے اسی طرح سے تندوری خطائی بنا کر ہم آپ پین میں رکھتے چاہیں گے تو یہاں پر تمام جو تندوری خطائیاں ہیں میں نے بنا لی ہیں تندوری خطائیاں ویسے تو بڑے سائز کی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ہم انہیں ویڈاوٹ آون کڑاہی میں بیک کر رہی ہیں اس لیے میں نے انہیں بسکٹ کی شیپ تھی ہے اور چھوٹے سائز میں بنایا ہے اگر آپ بہت زیادہ موٹی اور بڑی خطائیاں بنائیں گے تو پھر وہ کچھی رہ جائیں گی اگر آپ انہیں اوون میں بیک کریں تو آپ تندور کی خطائی کی طرح انہیں بڑا شیپ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایگ واش اگر آپ چاہیں تو ایگ کی جگہ دودھ بھی برش کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے بعد بلکل سلو فلیم پر ہم ان خطائی کو بیک کریں گے 30 سے 35 منٹس کے لیے یہ خطائیاں بہت ہی سلو فلیم پر بیک ہوتی ہیں 35 سے 40 منٹس لگے ہیں بہت ہی زبردست ہی ہماری خطائیاں بیک ہو چکی ہیں اور بہت ہی زبردست ان پر کلر بھی آیا ہے اب ہم انہیں تھنڈا کر لیں گے تھنڈی ہوتے ہی یہ بہت زیادہ خستہ ہو جائیں گی بہت ہی بہترین اور بہت ہی ذائکے دار ہماری تندوری خطائیاں بن کر تیار ہیں آپ انہیں تندوری بسکٹس بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی خستہ اور بہترین بنتے ہیں ایک بار سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی گرمہ گرم چائے کے ساتھ سرف کریں مجھے دیجئے اجازت میں حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ